بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ادا کرنا تو درقنار اس ٹیکسٹور نے ٹیکسٹور نے نیشنل ٹیکسٹ نمبر بھی لینا گوارہ نہیں کیا اربون روپے کی جائدات بنا کر کیسے یہ ٹیکسٹور انکم ٹیکس سیلز ٹیکسٹور دیگر ٹیکسٹور لگانے والے اداروں سے چھپا ہوا ہے ایف بی آر کیوں ان ٹیکسٹوروں تک نہ پہنچ شکا یہ عمر باعث حیرت ہے کہ آج کے اس پروگرام میں حسب روایت ثبوتوں کے ساتھ بے نکاب کر رہے ہیں اس ٹیکسٹور کو اور اس امید کے ساتھ کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور اس کے متعلقہ ادارے اس پروگرام کے نشر ہونے کے بعد اس ٹیکسٹور کو بے نکاب ہونے کے بعد با مطابق قانونی کاروئی کرتے ہوئے ٹیکسٹ وصول کر کے قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان کو پورا کریں ناظرین یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ پاکستان کے اندر ٹیکسٹوری کرنے کے ایسے ایسے انہوں نے ذریعے بنا رکھے ہیں اور اس طرح سے ملی بھگت سے ٹیکسٹوری کرتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو گئی ہے بیسیکلی یہ جو ٹیکس ہے اس کی ادائیگی قومی فریضہ ہے وہ اس وجہ سے کہ جس ملک سے ہم سب کچھ حاصل کرتے ہیں جس ملک میں ہم رہ کے فسیلیٹیز حاصل کرتے ہیں خواہ وہ بزنس کرنے کی ہو یا دیگر فسیلیٹیز ہو جو ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمارے اوپر فرض آئید ہو جاتا ہے کہ ہم اس ملک میں انکم ٹیکس اور دیگر ٹیکسز ادا کریں لیکن آج جو میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں اس میں ایک اتنا بڑا ٹیکسٹور ہے جس کی ہم نشاندہ ہی کریں گے کہ آپ بھی انگشت بندندہ رہ جائیں گے اور میرے ساتھ آج کے پروگرام میں ٹیکسٹور کو بے نکاب کرنے کے لیے موجود ہوں گے جانی مانے ہستی ہیں اور پبلک انٹریسٹ میں ویل فیر میں بہت کام کرتے ہیں اور ہر وقت یہ نظر آتے ہیں پبلک انٹریسٹ میں کام کرتے ہوئے سینئر قانوندان ہے کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے جناب ازر صدیق ایڈوکیٹ صاحب بہت شکریہ جیئر پروگرام میں تشریف ہے اور میرے دوسرے مہمان ہے جناب اجاز غفاری صاحب یہ بھی نامور قانوندان ہیں اور ہمارا ساتھ دیں گے کہ یہ جو ٹیکسٹور ہیں ان کے خلاف کس طرح سے برسرے پیکار ہوا جائے اور جناب ان سے ٹیکس وصول کیا جائے اور حسب روایت میرے ساتھ موجود ہوں گے اس پروگرام کی جان جناب اے کے بٹھ صاحب ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب محترم ازر صدیق صاحب سے ازر صدیق صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو ٹیکسٹوری ہے یہ کس زمرے میں آتی ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ کتنا بڑا کرائم ہے بہت شکریہ شمسی صاحب ویشے تو ٹیکسٹور ہمارے پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں لائی ہیں میں ذرا بیسے وہ ایک بیسک پرنسٹیپل ہے نو ریپیزنٹیشن ویڈاوٹ ٹیکسٹیشن اور یہ یونائٹڈ کی یوکی کی پارلیمنٹ کا ایک بیسک اصول ہے وہاں سے ہوتا ہوا یہ معاملہ آنا ہے نیچے اور کسی ملک نے بھی اگر چلنا آئے نا تو آپ کی ایکانومی کا میجر پورشن آپ کے ٹیکسٹیشن اس کو ریڈ کی اڈی بھی آپ کہہ سکنے کوئی شکی نہیں اچھا یہ آپ نے نشاندی کر دی تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ٹیکسٹیور آج بے نکاب ہونے جا رہا ہے تو ایک اے بڑھ سب کا میں تارف کروا چکا ہوں حسب روایت بڑھ سب آپ میرے ساتھ موجود ہیں جی 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 بڑھ سب مجھے بتائیے کہ آج کی سٹوری کیا ہے کہانی کیا ہے آج کون سا بڑا نام ٹیکسٹیور جو ہے وہ بے نکاب ہونے جا رہا ہے بتائیے گا ذرا اور پھر میں اپنے مہمانان گرامی کی طرف بڑھتا ہوں جی جمسی صاحب یہ شخص ہے جس کا نام ہے ملک شاہد منزیور جی لاہور کے علاقے سجی ہیں جو بند روڑ کے ساتھ ایریہ ہے اس پہ ایک علاقہ جس کا نام ہے کوکر ٹاؤن اچھا جی جہاں پہ پلاسٹیک کی بہت بڑی مارکٹ ہے جہاں پہ پلاسٹیک کا سکرائب اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ریزن بنانے میں کام آتی ہیں وہاں پہ بکتی ہیں اس شخص نے وہاں پر بیشمار گزام بنا رکھے ہیں اس شخص کا نام ہے ملک شاہد منزیور جی ٹھیک ہے جی میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے جب اس کے بارے میں نیویسٹیکٹ کیا اس کے بارے میں دیکھا تو اس کا نہ تو اس شخص نے آج تک ایک نیشنل ٹیکس نمبر لیا نہ اس نے قومی خزانے میں ایک روپیہ بھی ٹیکس کی مدویں ادا کیا میں آپ اس کی تفصیلات بتاتا ہوں اس کی پروپٹیز اور اس کا جو کاربار ہے وہ اس طرح ہے کہ اس نے ایک تو مکان بنایا ہوا ہے بارہ مرلے کا اچھا دیکھ یہ ڈبل سٹوری مکان ہے خالد پارک میں اس کا اگریس ہے مکان نمبر بارہ ڈبل سٹوری خالد پارک گلی نمبر تین کوکو ٹاؤن لہور میں یہ ڈیوڑھ کروڑے پہ مالیہ کا گھر ہے اچھا ٹھیک ہے اس کی جوسرا جوسی پروپٹی ہے فیکٹری ہے ٹھیک ہے اس کی کوکو ٹاؤن میں اس نے ایک اور پروپٹی بنائی ہی ہے جو گھوڈا میں تیس مرلے کا اس کی قیمت ہے تقریبا ایک کروڑ پچیس لاکھ روپیا اس کے بعد اس نے سورہ مرلے کی ایک فیکٹری ہے وہ بھی اس نے کوکو ٹاؤن میں بنای ہی ہے وہ تقریبا دو کروڑ روپے کی ٹھیک ہے اس نے بارہ مرلے کا ایک اور گھوڈا میں جو بنائے وہا ایک کروڑ پچیس لاکھ روپیا چیک ہے مرہ اس کے بعد پھر ایک پانچ ملے کا گدام ہے کوکہ ٹاؤن ڈاہور میں جس کی مالیت سات لاکھ روپیا ہے اس کے بعد اس نے سات ملے کا گدام ہے جی اسے بنایا ہوا ہے نزبہود وطل کوکہ ٹاؤن میں پچھ پنر لاکھ روپیا کا چیک ہے جی اس کے بعد ایک اور پوپرٹی ہے اس کی پلاٹ کی شیم میں ہے وہ بیس ملے کا پلاٹ ہے منظور پاک لہور میں اچھا جی وہ ایک ڈیڑھ کروڑ روپے کا اس کے پاس اس نے ایک اور پاپٹی ہے جو اسی کوکٹانگ کے اریا میں ہے چالیس مرلے کے اچھا جی تو وہ بھی ڈیڑھ کروڑ روپے کی ہے اس کے پاس اس شخص نے دو دو کوٹیاں بنائی ہیں گلشن لہوی لہور میں ایک کوٹی کا نمبر ہے 182 جی بلوک اسی کوٹی کا نمبر ہے 170 جی بلوک اور ان دولوں کوٹیوں کے محلیت ہے آٹھ کروڑ روپے ٹھیک اس کے پاس اس کی ایک بہت بڑی اور بہت بڑی اس کو کیا میں اس کے لئے لگر بولوں کہ یہ کیسی فیکٹری جو ہے آٹھ کروڑ روپے میں ہوئی تھا لیکن پتہ نہیں کیوں ایڈی آر بلوں کو نظر رہی آتی ہے یہ کوٹ اپجل مالک کے اریا میں مشنہ والا سوہ ایک اریا ہے اس نے آٹھ کروڑ کی فیکٹری لگائی ہے جس کی مالیت دیڑھ ایڑھ روپے کی ہے ٹھیک ہے اس کے پاس اس کی دو دکاریں ہیں اور ایک پی جا رہا ہے یہ تقیبن ساٹھ لگ روپے مالیت بنتی ہے ٹوٹلی اس بندے کی ورث ہے تین عرب ستر کروڑ پچاس لاکھ روپے کے قریبے اپروکسی میٹلی تین عرب ستر کروڑ تین عرب ستر کروڑ پچاس لاکھ روپے سے زیادہ کی اپروکسی میٹلی ہے یہ اس سے بڑھ سکتی ہے یہ سے کم نہیں ہو سکتی ٹھیک ٹھیک تو یہ سمجھ نہیں آتی یہ اس کی مثلہ والا سوہر میں جو آٹھ ایکل کی فیکٹی ہے کیا یہ فیکٹی جب ایپی آر والے جاتے ہیں تو یہ سلمانی ٹوپی پر نظر تھا جو ایپی آر والوں کو یہ فیکٹی نظر ہی نہیں آتی ہے اچھا بٹ سب یہاں ذرا رک جائے گا یہ آگئی تفصیلات ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں اچھا جناب عضل صدیق صاحب آغاز آپ نے کیا تھا اور یہ جتنی بڑی سٹوری سامنے آئی ہے اور اس پہ نہ اس نے انکم ٹیکس کوئی ادا کیا ہے نہ کوئی انٹی اور نمبر لیا ہے نہ کسی قسم کا اس کا کوئی نیشنل ٹیکس نمبر بھی نہیں اس نے لیا اور پھر یہ چھپا ہوا ہے اور میں تو باقی پراپٹی تو آپ چھوڑ دیں جو آٹھ اکڑ پہ محیط اتنی بڑی اس نے انڈسٹری لگائی ہوئی ہے اور وہ کیسے چھپی ہوئی ہے شمسی صاحب میں دیکھیں میں ایک طرف تو حیران اور پریشان ہو رہا تھا دیکھیں اب سچ بتائے نا ایک طرف تو ہم لگے ہوئے ہیں نواز شریف کے پنامہ کے کیسز میں اور وہ اونٹھوں پہ لے گیا یا خچروں پہ لے گیا وہ تو چلے ملک سے باہر تھا چلو با اختیار تھا لیکن میں تو یار حیران ہو رہا ہوں کہ وہ آدمی جو اس ملک میں جائداد انجوائے کر رہا ہے عام شہری ہے پریولیجز انجوائے کر رہا ہے اور ایک غریب آدمی جس کو بچارے کہ وہ ایک موٹر سائیکل ہو تو وہ ٹیکسیز کی شکل میں ایک پینتیس فیصد یعنی اس میں انکم ٹیکس لے لیں سیلز ٹیکس لے لیں وہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے اور شر شرم سے جھک جاتا ہے اس ملک کو دے کے آ رہے ہو یہ جو تم نے تین عرب روپیاں کمایا ہے یا ساڑھے تین عرب کمایا ہے یا بھائی جہادات تو نہیں تو اسی ملک نے دیئے بلکہ تھی اور دیکھیں اس ملک نے جب اتنا کچھ دیا ہے میں اپنی بات ارز کرتا ہوں میں نائنٹین نائنٹی ایٹ سے عام ساہ ایک وکیل جس کی عامتنی اتنی نہیں تھی لیکن وہ ٹیکس دیتا آ رہا ہوں اور اب تک لاکھر میں ٹیکس دے رہا ہوں میں اور میں کانٹریبیوٹ دیکھیں میں یہ وجہ دیکھیں وجہ کیا ہے میں جو مجھے آزادی اس ملک میں ہیں جو فیسلٹیز مجھے اس ملک میں ہیں تو کچھ کرز تو ہے نا میرے اوپر وہ کرز ادا کرنا ہے بلکل ٹھیک لیکن افسورس اور دکھ کا مقام ہے یعنی آپ نے ساڑھے تین عرب ہے نا اس پر ذرا سمپل سا پلین ٹیکسز بنا لے لہا بٹ سب شمسی بھائی نہیں جی کوئی تقریبا پونے چار عرب اب پونے چار عرب پہ بنا لے کوئی پچیس ویسے سٹیٹ ٹیکس لگا لے نا پچیس ویسے تک عرب لگا لے تو آپ یہی سے آپ کو اندازہ لگا لے کہ تقریبا اور تقریبا آپ کو بلکل پڑے گا ایک عرب کو پچیس کروڑ اور اس سے جو بیٹھ کے جو مسائل دیکھ رہے ہیں وہ لہذا بات ہے ایجوکیشن کا جو نظام ہے وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے لیکن سوال یہاں یہ ہے ایک تو اس سے بڑا کچھ ٹیکس اویزن اسے ٹیکس چور کہتے ہیں اور اگر انڈیا کے اندر ہو نا وہ تو ایسے بندے کو پکڑ کے جیل میں پھینک دیتے ہیں ٹیکس تو لگا نہیں قبل کرنا آپ نے جہداد لگا نہیں یعنی یہی اگر ایمیسٹیگیشن بعد میں بندہ اندر پہلے حقیقت ہے اگر مثال کے طور پر اگر آپ یوں لیں اگر یہ پبلک آفیس اولڈر ہوتا اب تو نایب کے سکھنجے میں بھی آ چکا ہوتا آپ کا یہ پروگرام دیکھ اب میں تو گزارش کر سکتا ہوں چیئر میں نایب کو کس نے کہا ہے کہ یعنی نایب اس معاملے میں نہیں آ سکتی کہ یہاں پر اتنا بڑا فراڈ یہ فراڈ ہے اس کو اویئن سے آگے لے جائیں کہ اس ملک کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں سر دیکھیں آپ کے آپ کے اپنے آئین کے اندر فرنمنٹل رائٹس ہیں میں بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو ہے وہ میں ایکیو ٹیکس دوں کہ جب اس طرح کے لوگ جنہوں نے اور دوسرا جو سب سے تکلیف کا بات ہے نایب کا ایکیس پتہ کیوں بنتا ہے ایف بی آر کے لوگ ان کے چھتر چھائے کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور آٹھ ایکڑ کی فیکٹری لے لیں اور جتنا کچھ وہ رن کر رہا ہے اسی کو سامنے رکھ کے دے لیں یعنی اتنی جائداد رکھنے کے بعد سلمانی ٹوپی پتھاری یہ کون سی پہنی یار خدا رہا یار اور میرے جیسا بندہ تیرہ پرسنٹ ٹیکس دیتا ہے اپنے چیک پہ جو انکر پرسن ہے دیکھیں میں امیہ میں اس کر رہا ہوں کہ ہم جیسے لوگ ہم جیسے لوگ باقاعدہ اگر آپ جا رہا یعنی کل میں اور آپ بھی شروع کر دیں کہ نہیں دیں نا پھر لے لیں آپ ان سے لیکن یہ جو بات ہے نا ایک تو ٹیکس لوگ میں سکم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن نیب اور باقی نیب کو تو اس کون ٹیکس میں لے کے آئے نا کیپ بی آر نے خموشی کی اختیارت کی یعنی یہ کچھ پونے چار ارب کی پرابٹی ایک دن میں تو نہیں مانگی ایسے ہی ہے کمو پیشن چلے نہ اسے ہی کوئی داس بارہ پندرہ ساتھ کرسا تو ہوگا اور انکم ٹیکس آرڈیننس میں بڑی واضح طور پر میں یعنی میں تو ابھی تک حیرت زدہ ہوں ٹھیک ٹھیک اچھا عزت صدیق صاحب سینئر ترین وکلہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور پبلک انٹریسٹ کے کیسز جتنے انہوں نے کیے جتنا میں جانتا ہوں ان کی زندگی میرے سامنے مجھے بتائیے غفاری صاحب یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں اس پہ کون کون سا قانون کا شکنجہ جو ہے وہ قصہ جا سکتا ہے دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ پہلی بات ٹیکس پے کرنا ہر شہری کی جس کے پاس جائداد ہے انکم ہے اس کی پروپر اس کا فرض ہے اگر وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہا تو یہ جو ادارہ ہے ایف بی آر اس کے جو رسپونسبل ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ٹیکس چوروں کو پکڑے جیسے حضر صدیق صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کون سے سلمانی ٹوپی ہے کہ جو وہ یہ ملک کیا نام بتایا آپ نے شاہد منظور صاحب ان کے پاس ہے کہ جو پہن لیتے ہیں اور وہ ایف بی آر کو نظر نہیں آتے در حقیقت ایف بی آر کے ہی لوگ جو ہیں آئی تینک انوالو ہیں اور ملی بھگت سے یہ ابھی تک ٹیکس چوری کر رہا ہے اور اس نے تو چلیں اپنا انٹریسٹ واج کیا ملک کا انٹریسٹ تو ایف بی آر نے واج کرنا ہے دیکھیں ایک جو بھی اب جب آشم صاحب بات کرے ہیں ابھی یہ تو منجو آپ کو سامنے رکھا نا یہ تو انکم ٹیکس ہے دیکھیں دوسرا جو سب سے بڑا ریڈ کی ہڈی ہے نا اس ملک میں ٹیکس اسے ہم سیلز ٹیکس کہتے ہیں سیلز ٹیکس یا ویلیو ایڈیٹ کے سوالے سے اچھا وہ ایک ایک ایکٹیوٹی ہے جو آپ کے امپورٹ سے شروع ہو کے مینو فیکچر سے شروع ہو کے ریٹیلر تک جانی ہے جب آپ یعنی یہ جتنی بھی ہیں یعنی انکم ٹیکس تو اس کی سٹیٹ ڈائریک ٹیکس میں ہے نا انڈائریک ٹیکس میں آپ کا آپ کا بڑا واضح طور پر آ گیا یہ سیلز ایکس اور سیلز ایکس سترہ فیصد اگر آپ صرف سترہ فیصد ہی اگر لے لیں اور اس کا افیکٹ اگر آپ سوچ کے آپ دیکھ رہے ہیں سترہ فیصد تو یعنی یہ تو آپ جائداد بتا رہے ہیں نا ٹھیک ہے وہ چھو کاروبار کا رہے ہیں نا کاروبار اگر فرض کریں ہاں وہ میں اسی طرف آ رہا ہوں لیکن مزہ نہیں آئے گا بریک لے لوں پہلے ناظرین چھوٹا سا بریک ہے تو میں بریک کے بعد آتے ہی بڑھ صاحب کے پاس جاؤں گا تاکہ عظر صدیق صاحب یہ چیز سمجھ سکھے کہ شخص کا کاروبار کون سا ہے پھر ہم سیلز ٹیکس کی بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد موسیقی ہم سب کا ہے یہ بیمار کوئی نہ ہوگا بد انوار آنے والی نسلوں کو دیں گے ایک نیا جہان نسلوں کو دیں گے سب کا ہے بہترین چھوٹا سب کا ہے بہترین چھوٹا سب کا ہے موسیقی 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 پردستہ ہم صاف کریں گے رانے والی نسلوں کو دیں گے اتنے آجہان ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں وزارت اطلاق و نشریات و قوم برسا ویلکم بیک ناظرین آج ہم ثبوت کے ساتھ بے نکاب میں ٹیکس چور کو بے نکاب کر رہے ہیں اور ایک ہے بٹ سب حصوے روایت میرے ساتھ موجود اور میں وقفے کے بعد میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بٹ سب سے پوچھیں گے کہ اس شخص کا کاروبار جو ہے وہ کیا ہے تو بٹ سب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ذرا اس کے کاروبار کی تفصیل بتائیں تاکہ سیل سیکس کے بارے میں بھی ہم کوئی بات کر سکیں جی بٹ سب اس شخص کا کاروبار ہے کیا جو اس کی محیط لمبی چوڑی جو فیکٹی ہے اس میں بنتا کیا ہے جی شمسی صاحب اس شخص کا جو کاروبار ہے پہلے تو یہ جو کوکو ٹاؤن کا لکھا ہے جہاں پہ یہ لوگ پلاسٹک جو سکریب کی شیب میں ہیں جیسے شاکر بیگ اور اس لئے کی مختلف آئیٹن میں جی پلاسٹک میں جی سکریب میں پر چیز کرتے ہیں کچھ سکریب یہ جہاں پہ سیل اوٹ کر رہے ہیں کچھ سکریب یہاں سے شیفٹ کر دیں اپنی سکریب میں جو مختلف سکریب میں آٹھ اکر بے مہت ہے وہاں پر جائے گی اس پلاسٹک سے دانہ بندہ چیز کر جاتے ہیں ٹھیک ہے پلاسٹک دانہ جی پلاسٹک دانہ وہاں سے یہ دانہ کیار کرتے ہیں پھر یہ آگے سے گھائی کرتے ہیں پھر پاکستان میں جہاں جہاں پہ بھی ان کے کسٹموں میں موجود ہیں وہاں پہ وہاں پہ سیل کرتے ہیں ٹھیک تو اس کے پر ان کے ساتھ ایک طرح سے یہ جو جو نے تیکس ہوئی ہے یہ ٹیک 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 � ٹھیک 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 پولٹیکل ایشو اور پبلک نہیں لیکن شمسی صاحب یہ کنٹیبیوشن ہے اس ملک کی طرف آپ نے ایک ایسا چپٹر کھولا ہے یعنی بڑی زبردست سوال اور کریڈٹ آم آدمیوں کے سمجھ میں نہیں آتا لیکن وہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں جب آپ مینفیکشننگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بلی کے بیٹر کے اوپر یا سوئی گیس کے یعنی یہ پلاسٹک کا دانہ بنا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کروڑو روپیہ تو بجلی کا بل اور وہ آ رہا ہوگا اور اس پہ جب وہ اتنا بڑا بل آ رہا ہوگا اور ٹیکسز جب آ رہے ہوں گے جب ٹریئری میں جا رہے ہوں گے تو کسی نے یہ پوچھا نہیں یعنی میں گھر گیس کا بل آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا یعنی یہ اتنا یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ یہاں بیٹھ کے جتنے میک میں یہاں بیٹھے ہو یعنی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ نلائق لوگ بیٹھیں اور میں تو لیکن یقینا یہاں کہیں نہ کہیں آپس میں کلوجن ہے اور مل بیٹھ کے کر رہے ہیں سیل سیکس کی حد تک بات آ جائیں اس کا دیکھیں کسٹم بھی آ رہا ہوگا یہ جو پلاسٹک کا دانہ ہے یہ بیسیکل امپورٹ ہو کے آ رہا ہے اب جب امپورٹ ہو کے آ رہا ہوگا اس کا مطلب مسٹر ایکلیشن وہاں بھی ہو رہی ہے یعنی آپ صرف اس حد تک نہیں یعنی جتنی آپ نے یہ پراپورٹی کی ڈیٹیل بتائی نا کہ تقریبا یہ سوار رہ پر کے کریے کر اب کوئی پچیس کروڑ بے کے کریب لیکن یہ جو مہینے کا سترہ پرسنٹ یہ ہے کوئی کسٹم ڈیوٹی کی طرف ہے کوئی فیڈل ایکسائز آنی ہے کوئی دیفیللی کوئی پرونشل ٹیکسس بھی ہوں گے آپ کو تو اگر یہ ڈالیں تو میرا جانتا خیال ہے جو جتنی جو پوزیشن بتا رہے ہیں نا آنٹھ ایکڑے پہ اگر فیکٹری ہے تو یقینا کوئی ٹرن اوور اس کی سال کی کوئی چلے پانچ ارب بھی لگا لیں پانچ ارب پہ سترہ پرسنٹ لگا لیں آپ سترہ کروڑ سترہ کروڑ کو سترہ کروڑ کو ضرب دے رہے ہیں آپ بڑے آرام سے یعنی پانچ ارب کے اوپر اگر ایک ارب پہ سترہ کروڑ بڑھانا تو پانچ ارب کے اوپر تقریباً ایک ارب روپے کے قریب تو سالانہ ایک آف اینڈ بتا رہا ہوں ہو سکتا غلط ہو اپروکسیمیٹلی یعنی اگر یہ صرف اور صرف مہانہ جو ہے سالانہ جو ہے تقریباً اتنا ٹیکس یہ سیل سیکس کی مد میں یا کسٹم ڈیوٹیز کی مد میں اور یہ سارا کچھ چوری ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ چوری سے آگے وہ لیدہ بات ہے سیکشن ایک سو بائیس انکم ٹیکس کے اندر یا ٹیکس ری اوپننگ کے حوالے ٹیکس اویزن کے حوالے سے لیکن اتنے عرصے سے اگر یہ کام کر رہا ہے ان مای اوپینین میں سے میں عرض کر رہا ہوں ایک سو بیٹی کیس فور ایجورسڈکشن ٹو بی ایکسسائز بائی ایپ کہ کم از کم یہاں آگے پتا تو چلے یعنی ایت کو آپ ایکزامپل بنا رہے ہیں پریمیئر تاکہ راستہ بن جائے راستہ بن جائے نا یعنی کم از کم انداری عام آدمی دیکھیں یہاں ٹیکس کیوں نہیں دیتا مجھ سے نہیں دیتا دیکھیں دو ایک لیدہ بات ہے کہ وہ آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی ایڈوانٹیج نہیں حالانکہ ایڈوانٹیجز بہت ہیں اس پر کسی وقت بات کریں گے جب ان سے پتا لگتا ہے نا کہ اتنا بڑا چور نہیں دے رہا اتنا بڑا کاروباری آدمی دے رہا تو میں کیوں تو ہوں یہاں بلکل ایسا ہی یعنی وہ آدمی کم او بیش نہیں یہاں پر اگر فرض کریں آپ کی آمدن ایک لیمٹ سے زیادہ ہے تو ایڈوانس ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے آپ کو یعنی وہ سال کے سال میں جو بجٹ ٹارگٹ رکھے ہیں کوارٹرلی سکس منت کا یا اینول کوارٹر کا جو آپ جو اینول رکھا ہویا بجٹ کا وہ سارے کا سارا ایڈیٹو دے کونمی لیکن یہاں پر اس ہمام میں میں سارے ننگے تو نہیں کہوں گا لیکن بہت بارے ننگے ہیں لیکن بات ہے بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی اور وہ ہم کہہ نہیں سکتے وہ جہاں بھی گیا وہ کہنا نہیں ہے آنا ادھر ہی ہے آنا ادھر ہی ہے جی جناب غفاری صاحب وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی دیکھیں جی ٹیکس پے کرنا ہے میں پھر وہی گزارش کروں گا کہ یہ ایف بی آر جو ہے وہ آنکھیں کھول لیں ٹیکس چوروں کو پکڑیں نہیں کہ آنکھیں اس اگر ہم جس طرح سے ہم اس طرح سے زیادہ کھولی ہوئی ہے ہم اس طرح سے جوڑ رہے ہیں جس طرح وہ کہنا نہیں ستہ دے جاگ پہندہ ہے لیکن جاگ دے میں کون جگہ ہے نیب جو ہے وہ اپنی کاروئی کرے اس کو دوسرے جو ٹیکس چورہ ہیں ان کے لیے مثال بنا دے سختی سے استعداء کریں جی بالکل مجھے کیوں نکالنا والے پھر جاگے بات بنے گی تاکہ دوسروں کو دوسروں کے لیے سبق بن سکے تو جتنے اس طرح کے چھپے ہوئے ٹیکس چورہ ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے اور بلکہ راہِ راست پہ آ جائیں گے تھوڑا سا غفاری صاحب مجھے بتائیے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے آپ باہر آ جائیں گے کیا پنجابیش کہنے نے کیڑیاں دی کھوڑ چکی پانا پہ گا تو یہ حلدی حلدی دے پانی پہ گی نا سر حلدی یا تیل دے پانی پہ گی نہیں حلدی نا مسئلہ نہیں جالو نا نہ کرو شب سیزا تو دی دیکھو خدا رہا تو یہ حلدی دے چال دے پہ ہو دس سوڑا ایتھے تھے جو سی میری یہ گال سون ایتھے تھے کوئی زہر پاؤ نیلا توتہ پاؤ خدا رہا ترے ترے مسئلہ لائے گا اس طرح نہیں جیالو نا نیلا توتہ پاؤ جی جال صحیح ہو نا دی ادھرا پا دےو نا توڑا کانون دا نیلا توتہ پاؤ سر گزاری یہ سخت سخت اس کو سزا ملنی چاہیے نیاب ایکشن لے ان کے گرد گھیرا کس طرح تنگ کیے جا سکتا ہے سر نیاب ایکشن لے نیاب کا کیس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جب اس کے خلاف کاروئی ہوگی اویسلی جو ایف بی آر کے اہلکار انوالو ہیں انوالو ہیں وہ رائے راست پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ خود ایسے لوگوں کو بے نکاب کر ٹھیک اچھا بٹ صاحب ایک سر پاک ہمارے ہاں جو ٹیکس انٹیلیجنس بھی ہے یہاں پر جیسے آپ کے دیکھیں نا جہاں ٹھیک ہے دیکھنا پڑی میں تو ہیر ابھی تک یعنی میں بات حضم نہیں کر پا رہا سچ مجھ سے پوچھے نا یعنی میں تو میں تو ہیران ہو رہا ابھی تک یعنی میں تو یہ سوچ رہا ہوں یہ ہو کیا آر وی ریلی لیوی آر وی ریلی لیوی پاکستان کہ یہاں بیٹھ کے کہاں گے ٹیکس انٹیلیجنس والے لوگ کسٹرم انٹیلیجنس والے لوگ ایف بی آر یعنی وہ جو سونگتے پھرتے ہیں ٹیکس بچانے گلی گلی محلے میں پھرتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے کسی نہ کسی طرح سے اتنے یعنی جب آپ انکرپ ٹیکس ریٹرنز یا ریجسٹریشن کا سارا پروسس آتا ہے تو آپ کا اب تو دول ختم ہو گیا آپ تو آپ کا دیکھیں سینٹرلائز سسٹم ہو چکا ہے آپ کا ٹیلی فون بٹن دبانے کی بات ہے یس ٹیلی فون آپ کا آپ کا بجلی آپ کا گیس اور دوسرا دیکھئے گا وہ یقیناً اس کے بینک اکاؤنٹ میں تو سمجھ رہی آ رہی ہے اور مجھے احرانگی ہے کہ ایک آئی ٹی کارڈ نمبر لینے کی بات ہے وہ کہ آپ ٹیلی فون کنیکشن پہ بھی دیتے ہیں کہ کلک کریں گے تو سارا کسی طرح مقرام ہے یہ ایف بی آر کے لیے بھی جی بٹ صاحب یہ تو ایک تو کریڈٹ عزر صدیق صاحب نے دیا کہ جی کریڈٹ گوز ٹو یو کہ انویسٹگیشن آپ نے اس پہ بڑی زبردست قسم کی کی ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایف بی آر تو سونگ نہیں سکی لیکن آپ کو خوشبو کس طرح سے آگئی جی بٹ صاحب موجود ہے میرے صاحب جی شنگزر میں موجود ہوں آپ کو خوشبو کس طرح سے آگئی سارے اس کیس کی وہ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ وہ کون سا کو اتر کون سا لگایا تھا آپ نے وہ ذرا بتائیں نا تاکہ ہم ایف بی آر والوں کو بھی وہ اتر محیہ کر سکیں شنگزر صاحب محرم کو اس کی خوشبو کی جگہ نا کہ مجھے خوشبو کیسے آگئی میں کو پوری پکھی دے کی بتاتا ہوں ہاں جی بتائیں ذرا آگیا ہے دے کی خوشبو ذرا زیادہ محسوس ہو کہ اس ٹیکس چور کے گینسٹ محسوس ہو محسوس ہو محسوس ہو محسوس ہو کہ اس بندے نے یہ 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 ساسا جات بنائے اور اس بندے نے ابھی تک کوئی ٹیکس پہ نہیں کیا اور اسے شکومی چنا دیگر جو ہے نیشنل ٹیکس نمبر تک نہیں لیا ہوا بقاعدہ کمپلینٹ ہوئی آپ یہ یہاں پہ سوچ لیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ پہلے تو یہ کی تھی جو محسوس ہو چھپی ہوئی تھی وہاں پہ یہ کمپلینٹ نے لکھے کارگری کے تمام ساتھ سے لکھے کی ایڈی آئر کے والے کیے کہ اس ٹیکس چور سے ٹیکس ریکوور کیا جائے اور نومبر دوزار افتارہ سے آئی سیبرل دوزار اٹھارہ آگیا تو محسوس ہو جہاں پہ پہلے ہی لوگ نظر نہیں آرے تھے انہیں یہ پوری پکیوی دیگ ملنے کے باوجود آج دا کاروئی نہیں کر سکتے ہو ہو یعنی پوری نشاندہی کے باوجود جی پوری پوری نشاندہی کے باوجود کہ یہاں تو اس کے یہ ہے یہ پروپٹی ہے یہ پروپٹی ہے یہ کمیشنر انگل ریونی کے پاس گری پہلے کہ انڈیجنل تیکس آفیسر تو کے پاس انہوں نے اس کمپلینٹ کو فارورڈ کی ہے کمیشنر ریونی فورڈ کے پاس کمیشنر ریونی میں تو اب تک میرے نشاندہی تابق ہے بی ٹی بی ایک نیا ان کے ڈپارڈمنٹ بن ہے آپ انہوں نے یہ کمپلینٹ ریفر کر دی ہے بی ٹی بی ڈپارڈمنٹ کو یہ ایڈیجنر پر صرف کھیل رہا ہے کہ آج آم ہیٹر پر ایڈیجنر مطلب ایڈیجنر 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 آیا ہوا ہے جی ایڈیر میں کمپلینٹ کے ایک سویل یہ ہے کہ جسے اب ایڈیر میں کمپلینٹ دیتے ہیں تو اس میں کمپلینٹ کے اکنے رول نہیں ہوتا ٹیک ہے ایڈیر کے پاس آپ نے جب آپ کو کمپلینٹ ریجیشنر کروانی ہے تو اس کے بعد آپ نے رول ختم ہو جاتا ٹیک ایڈیر میں اس کو خود رسیگیٹ کرنا ہے بلکم ٹھو آئے اس بلدے کے بارے میں جو ساسا جات کے گا رہے ہیں اس کے ساسا جات ہے یا نہیں ہے اور وہ ٹیکس دیتا یا نہیں دیتا ٹھیک ہے اتمام کام کرنا ایپ بی ارکی ضرور داری ہے کہ یہ کمپلینٹ کا کردار اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آگے اس کو پرسیو کرے تو یہ کمپلینٹ اس نوبر بوزار سکارا سے ریجسٹرڈ ہے ٹھیک ہے اچھا رکھئے یہاں پہ جی جناب حضر صدیق صاحب یہ اس سے بھی بڑی بات ہے میں تو بڑھ صاحب کی یہ بلکہ اس شیر پہ آ جائیں کہ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک پھیل گئی تاثیر مسیح آئی گی یہ میں آپ کی غزل کمپلیٹ کر رہا ہوں جو آپ نے شروع کی تھی دیکھیں آپ اسی بات کو اگر سوچ کے درہ دیکھیں اس بات کو تکلیف ہو رہی ہے بہت دکھ ہو رہا ہے اس بات کا انڈیا کے اندر یا پوری دنیا کے اندر جو ایسا کمپلیٹ آتا ہے نا اس کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں بلکل اور ہمارے نظام میں بھی اس کا ایک سٹن یعنی انسینٹیم دیتے ہیں اس کو بلکہ بہت دیر سے یہ ہم جانتے ہیں میں اور آپ کے انسینٹیم دیتے ہیں دیکھیں نا یہ پوری دنیا میں اندر کونسپٹ ہے انڈیا کے اندر بھی کونسپٹ ہے پوری دنیا کے اندر کونسپٹ ہے کہ آپ اسے باقاعدہ انتعا کے ihn اصلاح ضائع ہو یعنی وہ بچارہ کل کیا ہوگا کل کوئی پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کے خلاف اب تک اس کے خلاف کوئی کاروائی شروع ہوگی ہو الٹی اس کے خلاف کوئی انکواری شروع ہوگی ہو وہ کوئی پرچے ہوتے ہیں یا کوئی اور کام اس کی ہوتا ہے وہ ایک لہتا بات ہے لیکن یہ سوال تو بنتا ہے یعنی وہ جو سوال پوچھا جاتا ہے نا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں بلایا مجھے جیل میں کیوں ڈالا تو یہ سوال تو اب ایف بی آر سے بنتا ہے تمہیں کیوں بٹھایا ہوا ہے وہاں پر یہاں پر یعنی چیرمن اور باقی لوگوں کو کس لیے بٹھایا ہے آپ کو ہمارے پیسوں سے جو ٹیکس سے پیسے ملتی ہیں وہ تنخواہ ملتی آپ کو اور وہ تنخواہ اور انسینٹیو آپ کو اس لیے ملتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور دوسرا دیکھیں میں تو پہلے سوچ رہا تھا نہیں بنتا لیکن پھر یہاں بریک لے لیں بریک کے بعد آتے ہیں پھر یہاں سے شروع کیجئے گا ناظرین چھوٹا سا بریک ہے حضر صدیق صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے ایف بی آر کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیوں بٹھایا تو یہ بہت زبردست سوال ہے بریک کے بعد پوچھیں گے ہم سب کا ہے یہ بیمان کوئی نہ ہوگا بد انوار آنے والی رسلوں کو دیں گے ایک نیا جہان موسیقی 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 حرمت رسول کا تقاضہ ہے کہ توہین رسالت سے مطالق کسی بھی خبر کو بنا کسی تذیق کے نہ پھیلائیں وزارت اطلاع تو نشریات وقامی برسا موسیقی موسیقی ناظرین میرے ساتھ موجود ٹیلی فون لائن پہ ایک بچ صاحب عظر صدیق صاحب سٹوڈیو میں موجود اور ساتھ غفاری صاحب موجود جی عظر صدیق صاحب بٹھایا والی صورت حال کمپلیٹ کریں میں ایک ارسا ٹیکس کی پریکٹس کرتا رہا ہوں اور یہ ریڈ کی ہڈی اس لیے کہا جاتا ہے اس بحق میں کو کہ کسی ملک کے وسائل نہیں ہیں یعنی آپ سعودی عرب وغیرہ دیکھ لیں ایران اراک دے لیں ان کی تیل سے آمدن اتنی زیادہ ہے کہ وہ شاید عوام کو ضرورت نہیں پڑتی ٹیکسز کٹھا کرنے کے لیکن آپ حیران ہوں گے میں ابھی سعودیہ گیا تھا وہاں بھی ویٹ انٹریڈیوز ہو گیا کہ وہ جو سیلف سفیشنڈ کا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو گیا پاکستان میں تو دیکھیں نا عام یعنی کیا چیزیں ہمارے پاس ہیں اپنے شہزادوں کو پکڑ کے اندر ڈال دیا دیکھیں نا جرا سمجھیں اس بات کو اور یہاں پر سیکشن نو ہے ناب کا ناب آڈینس کا ٹھیک ہے مس یوز آف آثورٹی کہتے ہیں مس یوز آف آثورٹی کریں یہ مس یوز آف آثورٹی ہے آپ کے پاس اتنے سے سے کمپلینٹ آئی ہے آپ سامب کی طرح اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں کوئی نیولا تو آپ کے پاس آیا نہیں ہے وہ نیولا شاید آپ کا پروگرام بن گیا اب بن گیا میں بتا دوں آپ کو یہ نیولا جو ہے نا وہ اس کے لیے وہ سامب کے لیے اس سامب کو پکڑنے کے لیے یہ نیولا حرکت میں آگیا ہے اور شاید یہی اس کے بچارے کمپلینٹ جو بننے کی کوشش کر لیکن آپ لوگ اس طرح یعنی یہاں ایک بات جو اب یہاں پر بڑا واضح دب ہے میں لے کے جا رہا ہوں نا اور میں یہاں آپ کے پروگرام میں میں نیب سے بھی گزارش کروں گا شیر میں نیب سے بھی اگر یہ پروگرام ان تک پہنچ جاتا ہے یا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ سیکشن نو کو ایکٹیویٹ کریں کہ وہ جو آثورٹی جن تک یہ کمپلینٹ گئی جن تک یہ انفرمیشن گئی وہ سام کیوں بن کے بیٹھے رہے اس کے اوپر اور وہ اب وہ بن کے بیٹھے ہیں نا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس میں انٹینشن کا ایشو نہیں ہے لیکن انٹینشن بن جائے گی اور وات is the reason دیکھنا جی اب آپ نے miss use of authority اسی کو تو کہتے ہیں miss use of authority کو قانون کی نظر میں اسی لیے کہتے ہیں اور اس کو ایک مثال بننا پڑے گا مثال بننا پڑے گا ہاں جی مثال بننا پڑے گا جی زفاری صاحب جی بالکل مثال تو بنانا پڑے گا آپ ہر صاحب اس کو define کرے نا مثال کیا بنے یہ مثال سر یہی بنے کہ جو جن لوگوں نے negligency کی ہے negligency کا مظاہرہ کیا ہے وہ بھی اس زد میں آنے چاہیں گے ان کی بھی inquiry ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کی negligency نہ ہو مزید اس طرح کے لوگ جو ہیں اس طرح کی حرکتیں نہ کریں اور ایسے لوگوں کو جب کٹیرے میں لائے جائے گا تو یقیناً ایک راستہ تو بنے گا جی بالکل تو وہ درہ تھوڑا define کر دیں بتا دیں ناظرین جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ان کے خلاف inquiry ہوگی جو اس negligency میں involve تھے تو دوسرے لوگ جو ہیں جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں وہ خود بخود ٹیکس دینا شروع کر دیں گے یا وہ آیاں ہو جائیں گے اور ان کے خلاف بھی کاروائی کا موقع ملے ٹھیک اچھا ادھر صدیق صاحب دیکھیں یہاں پہ جو بھی ہے میں بچ صاحب سے مزید تھوڑی سی information لیتا ہوں تو ان سے پوچھتے ہیں تاکہ آگے ہم تھوڑا بڑھ سکیں program کو لے کے بچ صاحب یہ جو ملک شاید منظور ہے اس کے بارے میں مزید information کیا ہے اور کیا اس کے sources کیا ہیں کہ یہ پکڑ میں نہیں آرہا یہ کوئی چلاوا ہے یہ کوئی سلمانی سلمانی ٹوپی والا لفظ تو آپ نے بول دیا لیکن یہ چلاوا ٹائپ کو چیز ہے ہاں جی زمبیل بلکل ٹھیک ہے جو چیزیں زیادہ بڑی ہوتی تھی ان کے پر سلمانی ٹوپی آجاتی تھی اور جو چیزیں چیزیں چھلے میں آجاتے کہ انہیں عمرو ایر کی زمبیل میں ڈال لیا جاتا ہے اس کے پاس نجانے وہ sources ہیں جس کے ساتھ یہ سلمانی ٹوپی بھی جوز کر لیتے اور عمرو ایر کی زمبیل بھی جی ٹھیک اب یہ چیزیں اپنے ذرے یہ بلکو ٹھیک ہے اس لیٹن فائل کرنے پہ آپ کو کسی کسی کی ترنلٹی پروسیکیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا سیکنڈ جو طریقہ ہو یہ ہے اس چیز کے اخلاف جو بندہ ٹیکس آئیڈ کر رہا جو ٹیکس چوری میں انوالو اس کی کمپرسی رجیسٹیشن کی جاتی ہے اس کی کمپرسی رجیسٹیشن کرتے ہوگا تو اس کے احساسہ جات اپنے زیادہ نکلی کہ انوالو پر ٹیکس لگتا ہو تو اس کو نہ صرف ٹیکس ہی گھائی جاتا ہے بلکہ اس کے اخلاف پروسیکیشن سٹار کی جاتی ہے ٹیک ہے اور اس کو پروسیکیشن کرتے ہو ایک کمیشنر رنگا ٹیکس کے سامنے اس کو کوٹ لگتی ہے اور وہاں پہ کمیشنر رنگا ٹیکس اسے مزید فائن کرتا ہے جو کہ اس ٹیکس کا ڈائی گنا بھی ہو سکتا ہے یہ ٹیکس چوری ہم نے کیس پڑا پکڑا یہ ٹیکس چوری والا اس ٹیکس چوری کے ساتھ سے تین عرب ستر کروڑ پچاس لاز روپے ٹیک ہے اس پہ غرف سے نارمن ٹیکس لیں تو یہ تیری من ایک عرب تیرہ کروڑ سے اوپر بنے روپے جسے اس کی پروسیگویچن ہوگی تو اس کا ساتھ جیل بھی ہونای ہے ان کے انڈاک سے تانور مطابق اور این تیرہ کروڑ کو آپ ڈائی گنا سے ضرب دہلے تو وہ آپ اس کو بتورے فائن اس سے آپ قومی کرنے کا یہ لوٹا جا رہا ہے جو جنون ہے اگر اس سے کچھ بھی نہ ہو تو ایک عرب تیرہ کروڑ روپے کی ٹیکس کی رقم رکور ہو نہیں ہے ٹھیک ہے جی عزت صدیق صاحب دیکھیں میں دو چیزیں تو ایک بڑی سمپل سی ہے ٹیکس آوائیڈنس is آوائیڈ کرنے سے مراد یہ کہ آمدن ہے میری میں آمدن کو کسی ایسی جگہ جہاں ملتی ہے چیزیں دیکھیں رکھیں نا لیکن توفے میں دے دوں پڑا سوال کیا پنامہ تک توفے گئے اچھا ٹیکس آوائیڈنس ٹیکس اویڈنس 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 ایک ٹیکس جب آپ ٹیکس چوری کرتے ہیں ریجسٹر نہیں کرتے تو پرچے بھی ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور پرچوں میں باقاعدہ سزائیں بھی ہیں آپ نے کئی کیسیز ایسے دیکھے ہیں میں اور ایک سوچ رہا تھا میں کہا تو وہ جو گاڈ فادر یا سیزیل مافی کا ٹائٹل اس کو بھی دے دینا چاہیی کیوں کیوں دیکھے بڑا کامیاب آدمی یا یعنی اتنی چاہداز بھلا لی ہے اتنی کوٹھی ہے اتنی فیکٹری ہے اس کے پاس اور وہ دیکھے نا ایک بچارہ ڈواز شریف بھگتہ پیر رہا ہے تو یہ اسے یہ بھی تو گاڈ فادر ہے کہ کئی نہ کئی یقین یعنی گاڈ فادر یا سیزن مافیا کا کونسپٹ کے آپ نے ہر ایک کو ساتھ ملایا ہوا ہے اس نے بھی نیاب نے کوئی کاروائی نہیں کی آپ سارے آپ کے ساتھ ملے ہوئے اور یقیناً کئی یعنی صبحی ٹیکسز کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً لگتا یہی ہے کہ سارے کے سارے اس نے ملا کے بٹھایا یقیناً اس کے پاک کوئی نہ گرتو ہے سلمانی ٹوپی سبھی کوئی لگتا بڑا گر ہے لیکن کہیں نہ کہیں کہیں تحقیق جب ہوگی تو یہ بھی چھوٹا موٹا گوارڈ فادر یا سیزلیر مافیا ضرور ہوگا اور اسی وجہ سے اس سسٹم کو کابو کس طرح کیا ہوا ہے آپ ہائی جیک دیکھے نا یہاں میرا بس چلے نا یہاں سب سے پہلے مقدمہ ایپ پی آر کے لوگوں میں درج کرواؤں میں بھائی آپ کی نہیں آپ کا بس تو ہے آپ کا بس تو ہے اس لیکن دیکھیں دیکھیں بات صرف اتلی ہے اگر فرض کریں آپ یہاں سے پروگرام کر کر اٹھتے ہیں اور جاتے ہی ایک کیس فائل کرتے ہیں تو آپ کا بس تو ہے دیکھیں لیکن جو کے وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اکیلے آدمی کا سخت کھوکر نام دیکھ میں نے سوچا نا کہ یہاں کھوکر ضرور ہو لیا کوئی سیاسی آدمی اس کو بچا لے کے لیے کئی لگ اور یقینا ہوگا اس کے اندر یاد رکھ لیجے گا کئی نہ کہ ضرور ہوگا کوئی نہ کوئی سیاست چھپا بیٹا ہوگا اچھا تیکس آوائیڈنس اور ٹیکس آویڈنس اس چیز کو دیفائن کریں تاکہ عوام کو آسان لفظ سادے الفاظ میں یہ ہے کہ ٹیکس بچانا تو یہ کوئی جرم نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ آپ چیریٹی میں اپنے پیسے رکھ لیں یا ویل فیر میں لیکن ٹیکس چوری کرنا اس کو جان جو بنیاد اس پروگرام کی آج یہ جرم ہے اچھا وہ جرم ہے اس پہ کون سی دفعہ لگتی بتا دیں نظر کھول کے اوپر یہ ازر صاحب دیکھیں فرسٹ اف آل تو آپ کے انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر پینیلٹیز کی حد تک ایڈیشنل ٹیکس کی حد تک اور سیل سیکس کے اندر اگر آپ چلے جائیں سیکشن دو سے شروع ہو جائیں تین آ جائیں سات آ جائیں آٹھ آ جائیں گیارہ آ جائیں اور وہ وہاں پر وہ سارے کے سارے یعنی وہ یہ فوجداری جرم کے اندر آتے ہیں کہ باقاعدہ ایک تو دھوکہ دے بھی کی ہے نا آپ نے اس کے اندر یہاں یعنی آپ یہ دھوکہ ہی تو ہے کہ آپ نے ریجسٹر نہیں رہا ہے آپ کو اور آپ نے ٹیکسز نہیں دیئے اور یہ یعنی وہاں جہاں پر سیول لائیبیلی کئی دفعہ پینلیٹیز کو سیول لائیبیلی کی طرف لے جاتے ہیں لیکن چونکہ پینل کانسیکوینسز ہیں فوجداری جرائم بھی آنے فوجداری وہاں بھی آنے اس حوالے سے لیکن سیل سیکس کے اندر چونکہ یہ ایک انڈاریکٹ ٹیکس ہے چونکہ کی وجہ ہے کہ ایک تھرڈ آدمی سے شروع ہو کے کنزیومر تک جانا ہوتا ہے تو یہاں پر پینل پرویزنز زیادہ سخت بنائی گئی ہیں سیل سیکس کے کانٹیکس میں انکم ٹیکس میں بھی موجود ہیں لیکن ہم شاید اگر کمپیریزن کی طرف میں لے جاؤں انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے تو انڈیا میں آپ نے کئی فلمیں دیکھی ہیں نا آپ نے کہ وہ آتے ہیں گھر کی چھت دیواروں آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ بیٹھ کے یعنی وہ ہوا کیا آپ کو یاد ہے اس میں وہ جانی بلکے آئے تھے اس نے آگے وہ باقاعدہ وہاں سے نکل لیکن حقیقت ہے کہ وہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے لیکن واردات تو انہیں ڈال دی یعنی وہ آکے باقاعدہ آپ کے ایک ایک چیز کی سکروٹ نہیں ہوتی ہے یعنی وہ جاہدار یعنی جس کو آپ سورسلی ثابت کر سکیں گے ساری جاہدار ضبط ہو جانی ہے بلکل اسی طرح بلکل ضبط ہو جانی ہے بچ نہیں سکے گی وہ اس میں اور جو فوجداری معاملہ چلنے ہیں وہ علیدہ چلنے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن ہمارے قوانین میں سکم ضرور ہے بلکل اچھا پروگرام کا وقت چکے بڑا محدود ہوتا ہے تو بڑسا پروگرام کے آخر میں کوئی میسج کوئی پیغام جی شنسی صاحب ابھی آپ نے کوئی سکشن کیا تھا کہ ابھی ان کے خلاف کالڈوں نے سیکشن ایڈ کروی جی پلیز بتا دیجئے میں بھی آپ کو اپنے معذر میں مارے گرامی جو ہمارے ہم ان کے ساتھ تھوڑا سا میں ابھی ایڈ کر دیتا ہوں جی جی پلیز اس کے برمی آپ ان سے بزید چسی گن سے پلیاب کرلیں کی دی Auron سا ہے جی پسیل کی ان 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 کی بات کی رہ رہ رہا ہوں جس لوگ آپ لوگ کسی خیلی کی کی موہم اس کے موہم جی بھی بندہ جو تیکس دینا جی اہل دینا کہ اہل اور وہ ٹیک سے ناں دی رہا ہوں اس کے بعد اس کو کمپرلی ریجیسٹر کریں ٹھیک اس کے بعد اس کو سیکشن ون ون فور ہے انتا ہے کہ وہ ریٹرن سے کال کریں کہ آپ نے گوچھوارا جو ہے وہ سمیٹ کریں اس کے بعد اس سے ایک سو لکھ اسے نوکس ہے وہ دیں کہ آپ نے ون سیکمنٹ فائل کریں تاکہ اس میں آپ نے جتنے ایسٹ سے وہ دیکلیڈ کریں اور اس کے بعد اس کی سیسپنٹ کرسکے اور اس کے بعد جب یہ تینوں کاغں وہ کر لے تو اس کو سیکشن ون ون ویٹی ٹو ہے افنسز اور پیڈیٹیز کا انکر بیس آرڈنس کے اطابق جس میں ایسے تمام کام کرنے والی سخاص جو اپنی ویٹیز پر قوم کرنے میں نکام ہو جنہوں نے پر انترہیز ایسٹیشن نہ دروائی ہو جنہوں نے ریٹرنز فائل نہ کی ہو جنہوں نے ان ایکوریڈ پارٹیکلل سمیٹ کی ہو جنہوں نے کنسیجنٹ آف ایکم کی ہو ان کے خلاف سیکشن ون ویٹی ٹو ہے انکر بیس آرڈنس کا اس کے پیادوں افنسز اور پیڈیٹیز لگا تو کمیشنر آف انکر بیس جو ان کا مطلقہ زون کا ہوگا وہ کاروائی کرے گا ٹھیک ٹھیک جناب بڑھ سب بہت شکریہ پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے تو حضرت صدیق صاحب آخر میں کوئی قوم کے نام میں ایک بات تو بڑی سی دی سی ہے مجھے کیوں بٹھایا گا جو میں نے آپ کے سامنے نعرہ دے دیا ہے نا یہاں بیٹھ کے جب تک آپ انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کے اوپر ایک اماندار لوگوں کی اوورویو کمیٹی نہیں بٹھائیں گے خدا رہا سیاستدان کو ایک سائٹ پہ کر دیں ٹیک ٹیکسز کے معاملے میں سیاستدانوں کا کوئی کنسر نہیں یعنی آپ جب اس طرح کے لوگ بٹھائیں گے کل کہیں نہ کہیں یہاں ایسے لوگ بٹھانے جو اباب بورٹ بیٹھے ہوں یعنی وہاں بیٹھ کے وہ دو طرح سے کام کریں ایک تو یقینا جہاں خامی ہیں وہ نشاندہ ہی کریں وہ اس طرح کی کمیٹیاں کہیں ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا وہ کمیٹی ہیں کمیٹیاں آپ کی اس طرح ہو کہ پاور فولو جو بقاعدہ ایک آفیسر کو بھی بلا آسکے اور اگر چاہتے ہیں اس نظام کو بہتر کرنا سیاستہ سے پاک کریں ٹیکس ڈیپارٹمنٹ میں بلکل نہیں میں سمجھتا ون وے اور دی ادر اس کسی نہ کسی طرح سے یہاں سیاستان کا انٹرفیرنس ہونی چاہیے جی بہت شکریہ جناب محترم عظر صدیق صاحب اور جناب غفاری صاحب اور جناب محترم ایک اے بڑھ صاحب ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا فیصلہ تو آپ ہی کریں گے لیکن ثبوت کے ساتھ بے نکاب ٹیکس چوروں کو ہم کرتے رہیں گے جب تک اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو جاتا آج تک کے پروگرام کے لئے جواب شمسی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ